موسیقی 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 پیٹی آئی ہے یا آٹے کی بوریوں کے لیے لائنے لگی ہوئی ہے پیٹی آئے کی ممبرشپ لینے کے لیے لائنے لگی ہوئی ہے اور پورا انقلاب آپ کو آتا ہوا نظر آ گیا ہے پاکستان کی عوام نے بالخصوص پاکستان کی خواتین نے یہ بات تسلیم بھی کر لی اور بتا بھی دی ہے کہ ہم اپنی حقیقی آزادی کی جو جہاد ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور غلامی ہمیں نامنظور ہے یہ وہ نظریہ ہے یہ وہ جہد ہے جو عمران خان نے آپ تک پہنچائی ہے اور میں سمجھتی ہوں حقیقی آزادی بلکہ حقیقی تبدیلی اس وقت آتی ہے جب گھر کی خواتین تبدیل ہوتی ہیں تو یہ سہرہ یہ کریجٹ پاکستان کی باون فیصد آبادی کو جاتا ہے کہ سب سے پہلے تبدیلی کا جو پیغام تھا وہ پاکستان کی خواتین نے قبول کیا اور اس کو آگے لے کے چلیں میں آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں کہ نو اپریل کو جس وقت ہمارے لیڈر ایک ڈائری لے کے نکلے اور ان کے یہ سب جو دوست ہیں یہ ان کے سارے رفقہ ہیں یہ ان کے ساتھ کھڑے تھے تو دس اپریل کو آپ سب باہر نکل آئے اور یہاں پر پولیس گردی کا مقابلہ کیا سٹیٹ والنس کا مقابلہ کیا آپ نے یہاں پر ہر قسم کے مظالم کا مقابلہ کیا لیکن میں نے آپ کے نہ جذبوں میں کمی دیکھی نہ ہمت میں کمی دیکھی اور نہ جنون میں کمی دیکھی اور نہ نظریہ کے اوپر کوئی میں نے دیکھا کہ کسی نے گیو اپ کیا ہے اس وقت پندرہ جنوری الیکشن جس کو بار ہاں کینسل کیا گیا چھپا گیا الیکشن کمیشن کے پیچھے آج کل ہماری جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کو اگر کسی لفظ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ الیکشن ہے پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح الیکشن لفظ ان کے سامنے نہ آئے صرف امران خان صاحب کی جانیں نکل جاتی تھی اب الیکشن کی بات کریں تو ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں لیکن پندرہ جنوری کو انشاءاللہ تعالی جو دوبارہ لوکل گرمنٹ الیکشن ہونے جا رہے ہیں جن کو بار ہاں انہوں نے کوشش کیا کہ ہٹا دیں یا کسی طرح سے روک دیں یا تال دیں تو اس کے لیے آپ سب کا کردار آپ سب کی اہمیت بہت زیادہ ہے آپ نے خود بھی نکلنا ہے اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے کر نکلنا ہے اور انشاءاللہ تعالی جو غلامی نامنظور ہے وہ آپ نے بلے پر ٹھپا لگا کر لگا نہیں ہے جا کے اس کو ریجیکٹ کرنا ہے کریں گے نکلیں گے اٹھ بھی نکلیں گے اور انشاءاللہ تعالی سولہ جنوری سندھ میں تبدیلی کا دن سولہ جنوری سے انشاءاللہ تلو ہو جائے گا کیونکہ یہاں کی سب سے بڑی بیماری زرداری جس نے یہاں پر لوگوں پر مظالم ڈھائی ہے پچھلے چودہ سالوں سے یہاں کی عوام کو چالیس سال سے تو بھٹو زندہ تھے لیکن چودہ سال سے زرداری بڑی بیماری نے بھی یہاں پر بیڑا غرق کیا ہے اور ان کے تسلط سے نکلنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ الیکشن میں نکلیں اور ووٹ کے ثروع اپنی جو ہے تبدیلی لے کر آئیں اپنی حقیقی آزادی لے کر آئیں اور عوام کو جو ان چوروں لٹیروں ڈاکووں کے ظلم سے انشاءاللہ تعالی اپنے جات دلائیں میں صرف آخر میں اتنا کہوں گی بڑی کوششیں ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے عمران خان کے سپائی ہیں ان کی زبان بندی کرا دی جائے ان پر وائلنس کی گئی ایک تو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اصدمر صاحب کو بھی بڑے نوٹس زبان بندی کے لیے کہ کسی طرح ان کی بھی ہم سب کے لیے بھی اسی قسم کی اتدارک کرنے کی کوشش کی گئی لیکن صرف اتنا کہوں گی کہ زبان بن زبان بندی ہے لیکن پیٹھی چھوٹے ہیں اور انشاءاللہ یہ حوصلے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ایک نئے پاکستان کی ایک تبدیلی کی انشاءاللہ بنیاد بنیں گے اور ہم اپنی نسلوں کے سامنے فخر سے یہ بتا سکیں گے آنے والی نسلوں کے سامنے کہ جس وقت عمران کان حقیقی آزادی کی جنگ لادے تھے ہم بھی اس میں ایک چھوٹا سا سپائی کا رول ادا کرے تھے تو انشاءاللہ آپ سب خواتین نے مل کر پندرہ جنوری کو اپنے گھروں سے نکلنا ہے اور اس حقیقی آزادی کی جو جنگ ہے اس کو انشاءاللہ سولہ جنوری کو ایک نئے سورج کے لیے آپ نے لڑائی لڑنی ہے اور اس کو توڑ پہنچانا ہے پاکستان پاکستان عمران کان کون بچائے گا پاکستان آنکھ صاحب میں انشاءاللہ پاکستان تیری کن صاحب کی خواتین بہت بہت شکریہ